بسم الرحمن الرحیم السلام اللہ کیا مریبا نمید ہے کہ آپ سکتہ ریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے سندھ جو گورنمنٹ کے اندر جو کہ پرائیویٹ میڈیکل اور دینٹل کالجز آتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر کے ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کراچی یہ جو تمام سندھ کے جو کہ پرائیویٹ میڈیکل اور دینٹل کالجز ہیں ان کے ایڈمیشنز جو ہے وہ سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کراچی ڈیل کرے گی اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے آپ لوگ یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے یہ کمپلیٹ نوٹیفکیشن جس میں 31 دسمبر کو جو کمیٹ بیٹا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنہ یہ سندھ یہ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہی جو ہے وہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اور دینٹل کالجز کے سندھ میں ہیں ان کے ایڈمیشنز کو ڈیل کرے گی اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے گئے اب اس میں بھی جو ہے انہوں نے یہی بات کی گئی ہے کہ 50% والے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں کے مارکس 50% آئے ہیں امڈی کیٹ میں وہ بھی جو ہے وہ اپلیکابل ہو گئے اس میں جو ہے نوٹیفکیشن جس میں یہ واضح طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو 31 دسمبر کو اس کو جاری کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو کہ ایم بی بی اس قرار ہے اس میں لسٹ یہاں پر پروائیڈ ہے التبری میڈیکل کالج این ہسپٹل کراچی بکائی میڈیکل یونیورسٹی کراچی حمدر یونیورسٹی انڈس میڈیکل کالج اس کے علاوہ اس طرح یونیورسٹی ہیدراباد جنہ میڈیکل اینڈیٹل کالج لیاکت کالج اور میڈیسن دنسٹری کراچی اس کے علاوہ تمام یہاں پہ جو کراچی اور سندھ کے اندر جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہے اور اگر یہاں پہ دیکھے تو یہ دنٹل کالجز کے لیے اس پروائیڈڈ ہے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں التامش انسٹیوٹ آف ڈینٹل میڈیسن کراچی بکائی میڈیکل یونیورسٹی کراچی اس کے علاوہ بھٹائی ڈینٹل اور میڈیکل کالجز میر پورخ خاص اس کے علاوہ فاتمہ جنہائی ڈینٹل کالجز کراچی حمدر یونیورسٹی یہ تمام یونیورسٹی یہاں پہ پروائیڈڈ ہے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ان سب کے ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور جو انویٹیشن لیٹر ہوگا وہ پانچ جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا اور لازٹ ڈیٹ جو ہوگی وہ بیس جنوری تک ٹائم دیا جائے گا اور اس میں جو ہے آن لائن سمیشن ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جلے کہ جنہ سن میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہوگا یہاں پہ جو ہے ابھی فیلحال ایڈمیشنز سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن جیسے یہ سٹارٹ ہوگے تو یہاں پہ لنک آجائے گا اور ابھی فیلحال آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کوئی بھی ایڈمیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ پروائیڈ نہیں ہے لیکن جب جیسے ہی ہوگا تو آن لائن آپ لوگ اپلائے کرے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا پورٹل تو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ الگ سے شیئر کریں گے لیکن ابھی جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جنہیں بھی ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوگے سٹوڈنز کو وہ یہاں پہ پروائیڈ ہے وہ صحیح میں آپ کو جو ہے فیسی اور میٹرک اور اس کے مارکس روائیڈ ہوگا فیسی میں آپ کے جو پری میڈیکل میں سکس فائی پرسن لیکن ایک بڑی ایک چیز یہ بعضی طور پر دکھا گیا کہ ففٹی پرسن جن کے مارکس ایم ڈی کیٹ میں ان کو جو ہے علاو کیا جائے گا کہ وہ بھی اپلائے کر پائے گے اور اس کے علاوہ کہ بیس جنوری تک یہ بوٹل اوپن رہے گا اس کے علاوہ جو ہے ریسی پروکل سیز بھی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی جو تمام جو فیس رکھی گئی ہے وہ ہزار روپے آپ کو جمع کرانی ہوگی اس کے علاوہ www.jsmu.edu.p کے پہ جا کے آپ لوگوں کو اپلائے کرنا ہوگا پر جو بھی اپ ڈیٹس ہے کہ ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئے کرے گے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈاکومنٹس پروائیڈے ہیں اگر میٹرکیشن میٹرکیلیشن مارک شیٹ اس کے علاوہ انٹرمیجیٹ کی جو آپ کے مارک شیٹ ہوگی اس کے علاوہ نیچنل ایڈنٹریٹی کارڈ یا بے فارم وہ آپ کو لازمی رکوائیڈ ہوگا تو مسائل سیڈپکیٹ جو کہ سندھ کا آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا فادر یا مدر کا جو سینی نیسی کارڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے ایم ڈی کیٹ کا سکور کارڈ اور جو اس میں میریٹ فرمولا یوز ہوگا وہ تین پرسن آپ کے میٹرک پورٹی پرسنٹ آپ کے فیسی اور ففٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے مارک کاؤنٹ ہوگی اب اس کا جو کلکولیشن ہے وہ آپ لوگ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ یہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ لوگ جو ہے میریٹ فرمولا لے گا سمپل یہاں پہ جو ہے آپ لوگ انہیں میریٹ فرمولا لے کے اور پھر آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ لنکس مل جائے گے جس اس کے اندر آپ لوگوں نے جا کے آرام سے کلکولیٹ کر لینا ہے اگر پی ایم سی یہاں پہ جو ہے اگریگیٹ کلکولیٹ یا بے یو ایچس کلکولیٹر اس کے اندر بھی جو ہے پروائیڈ ہے فردر آپ کو سندھ کا اگریگیٹ میں جو اگریگیٹ فرمولا ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ ہوگا یہاں پہ اپنے سمپل جو کلک کرے گے اور اپنے میٹرک ایف سی کے اور یہاں پہ اپنے ایم ڈی کیٹ کے مارکس لکھیں گے بھی اپ ڈیٹس ہے کہ ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئے کرے گا بھی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سندھ کے پرائیوٹ میڈیکل کولیجز کے جو ایم ڈی کیٹ میں تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ پی ایم سی ریجسٹر نہیں کرے گے اور پی ایم سی کے ریجسٹر نہ کرے تو اس کے بغیر آپ لوگ جو ہے لائسنس آپ کو نہیں ملتا اور آپ لوگ کہیں بھی جو پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ لوگ جو ہے پریکٹیس نہیں کر پائے گے آل دو سندھ حکومت جو یہ اتنا بہت ڈیسیجن لے رہی ہے کہ اب 50% والے مارکس کو بھی والے سٹوڈنٹس کو بھی جو 50% کا مارکس آئے پہ ان کو بھی اللہ کر رہی ہے کہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ایڈمیشن دے گے لیکن اس میں جو ہے سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ کنفیجن ہوگی کیونکہ یہ نہ ہوگی وہ ایڈمیشن لے کے اور ڈگری کمپلیٹ کر کے اور بعد میں وہ دیکھے کہ ان کو جو ہے وہ پی ایم سی لائسنس ہی نہ دے تو ان کی جو ڈگری ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس کے حوالے سے اب جیسے ہی وہ پی ایم سی بھی کوئی نوٹفیکشن جاری کرتا ہے آل دو وہ بار بار جو ہے وہ فائنل وارننگ دے چکا ہے اس نے جو ہے وہ عدالتوں میں بھی گیا لیکن ابھی تک ان کو جو ہے پی ایم سی کو صحیح ابھی تک ان کا یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لائسنس نہیں دے گئے اور وہ فائنل وارننگ اس کے حوالے سے دے چکے ہیں پھر اس کے حوالے سے اور بھی جو بھی اپ ڈیٹس ہے کہ ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئر کر دے کہ اگر آپ لوگ کو نہ ہمیں چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو مزید آنے والی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہے تینکیو سمچ ہے لاحافظ